اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو اس کے کلام سے کس قدر محبت ہوتی ہے عجیب تعلق تھا قرآن کریم سے صحابہ کرام کا انہیں قرآن حکیم کی سمجھ نہیں آتی تھی پریشان ہو جاتے تھے پھر قرآن حکیم نازل ہوتا تھا صحابہ کرام کی سوچ اور فکر ہر وقت یہ ہوتی تھی کہ قرآن نازل ہونا اور ہم نے اس پر عمل کرنا جب قرآن اترتا فوراں عمل کرتے جب کسی آیت کی سمجھ نہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اس آیت کا مطلب پوچھتے آخرت کے بارے میں ایمن کے بارے میں احکامات کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی جس پر عمل کی سمجھ نہ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پریشانی کا اظہر کر دے تو صحابہ کی پریشانی کے حل کے لیے قرآن آسمان سے نازل ہوتا آپ انہیں قرآن حکیم سناتے تو ان کی پریشانی دور ہو جاتی کیا تعلق ہے آسمان سے اترنے والی وحی کا اور صحابہ کرام کا مثال کے طور پر جب یہ آئے تتری اللہزین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلمن اولئیک اللہم الامنو وہم محتدون سعیدنا عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں جب یہ آئے تتری وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے صحابہ کرام پر بہت گران گزری کیونکہ انہوں نے ظلم کو اس کے عام معنوں میں یعنی معصیت یا زیادتی پر محمول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا ایونا لا یظلم نفسہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا آپ نے انہیں بتایا یہاں ظلم کا لفظ اپنے خاص معنی یعنی شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں آیا ہے سیدہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا بیٹا کبھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے صحاب کرام کا ایمان کیسا تھا قرآن کی آیت سن کر پریشان ہو گئے کہ اگر امن اور ہدایت ہی ہمیں نہ ملی ہمارا کیا بنے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی تو انہیں سکون ملا حقیقت یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا وہ امن والا نہیں ہو سکتا اور اس سے مرات ہے جس نے شرک کیا وہ امن والا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین